جی دوستو گریہالدن ویلوگز میں ایک بار پھر خوش آمدیت اور آج اتوار کا دن ہے کل صبح میں پھر ٹریولنگ پہ ہوں گا تو آج اتوار کے دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑی سی آپ سے گفتگو کروں گا گریہالدن ویلوگز میں اور آج جس ٹوپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں زیادہ تر ہماری لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے نئے ٹرمنالوجیز آتے ہیں زندگی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں ہمارے روزمارہ کے گفتگو میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہم ان کو استعمال کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں لیکن بعض اوقات ان کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں انہیں ٹرمز کو کوئن کرنے کے پیچھے یا پھر جو ٹرمز ہے وہ کہاں ڈیولپ ہوتے ہیں اور کس کانٹیکس میں ڈیولپ ہوتے ہیں اور کیا وہ پوری دنیا کی پپولیشن کے اوپر امپلیمنٹیبل ہیں بھی یا نہیں اس کو سوچے بغیر ہم ٹرمنالوجیز کو اپنی زندگی میں یا اپنے روزمارہ کے کاموں میں استعمال بھی کرتے ہیں ان کو کوٹ بھی کرتے ہیں اور ان کے بیس پہ تھوڑا سا لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو آج میں جس ٹرم پہ بات کر رہا ہوں اس میں آپ نے سنا ہوگا بہتکہ اکثر خاص کر اگریریمیا میں یا سٹوڈنٹ جو ہمارے ہوتے ہیں یونیورسٹی کے کالج کے سکول کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں یا کارپوریٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ آفیسز میں جو ٹرمز یوز ہوتے ہیں ٹکنولوجی سے ریلیٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیو...? جو ہماری جو زوجہ کہتے ہیں زوجہ کہتے ہیں اب جنریشن ایکس جنریشن وای جنریشن زی اور پھر الفا تو اس طرح کے جو ٹرمز آتے ہیں ان کی کیا حقائق ہیں ان کے پیچھے کیا فلوسفی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بات کرتے ہیں تو خیر جنریشن زی کا جو ٹرم ہے اس پہ ہم آج بات کرتے ہیں جنریشن زی یا جس کو جنریشن زی بھی کہتے ہیں تو یہ کہاں ہوا کب ہوا کس نے کیا اس کے پیچھے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت سارے کانفلیکٹنگ سٹیٹمنٹس ہیں اور بہت سارے جو ہے ورجنس ہیں اس کے لیکن میں ایک بہت ہی آثنٹک سورس جو اکثر جس کو میں کوڈ بھی کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ انٹرنیٹ پہ انفرمیشن سرچ کریں تو آپ کو جو بھی سورس ملتا ہے انفرمیشن لے کے آگے آتا ہے اس کے پیچھے جا کے سورس کو ضرور چیک کریں کہ یہ سورس کونسا ہے اس کی آثنٹیسٹی کیا ہے تو یہ چیز ہے آج جنریشن زی کو جو میں ڈسکس کروں گا وہ انسائیکلوپیڈیا بریٹانی کا کا جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ایک آرٹیکل ہے جو ہمیشہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے یہ میرے خال سے 23 نویمبر یعنی کہ کل کے دن کا اپ ڈیٹ سائٹ ہے اس کے اوپر سے میں نے کچھ انفرمیشن اٹھایا ہے اور وہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جنریشن زی جس کو ہوم لینڈرز بھی کہتے ہیں اس کو سینٹینیلز بھی کہتے ہیں اس کو پوسٹ میلینیل جنریشن بھی کہا جاتا ہے یا آئی جنریشن بھی کہتے ہیں یا پھر زومرز کہتے ہیں تو یہ جو ٹرامز ہے یہ بریٹانیکا کے ایک آرٹیکل سے میں نے اٹھایا ہے اور اس کو لکھا ہے ایلیسن ایلریج نے اور اس کی جو فیکٹ چیکنگ کی ہے وہ بریٹانیکا کے جو آئیڈیٹرز ہیں انہوں نے کی ہے ان کی ایڈیٹوریل بورڈ نے تو یہ دراصل یہ جو ٹرام ایجاد ہوا یا جو استعمال ہونا شروع ہوا اس میں زیادہ تر جو جنریشن ہے امریکہ میں رہنے والی جو جنریشن ہے اس کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ ٹرامپ میرے خیال سے فرسٹ ٹائم سامنے آیا تھا یہ اس نسل کے لئے استعمال ہونا شروع ہوا تھا جو انیس سو نبے سے لے کے دو ہزار کے درمیان یا دو ہزار کے درمیان پیدا ہوئی کچھ ذرائع اس کو کچھ ریسورسز میں اس کو نائنٹی نائنٹی سیون سے دو ہزار بارہ کے درمیان کی نسل کہا جاتا ہے لیکن اگر ان جنرل اس کو آگے پچھے کر کے آپ دیکھیں گے تو یہ انیس سو نبے سے لے کے جنریشن ہے اس کو جنزی کہا جاتا ہے اچھا جنزی سے پہلے جو جنریشن ہے وہ جن ایکس اور وائی جبکہ جنزی کے بعد والی جنریشن کو الفا زیڈ این وائی اور یہ آپ کو پتا ہے لیٹن الفابیٹس ہیں اور جبکہ الفا جو ہے وہ گریک ہے تو اس کے پیچھے کیا فلوسفی ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن اس طرح سے ان کو ڈیفائن گیا ہے جنزی کی زندگی کو جنزی یا جنریشن زیڈ کی زندگیوں کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والے جو واقعات ہیں ان میں سب سے اہم یا قابل ذکر واقعات دو ہزار آٹھ کا جو فائننشل ریسیشن تھا یا ایکونومک ریسیشن جس کو کہتے ہیں جس کو گریٹ ریسیشن بھی کہتے ہیں وہ تھا اور پھر دو ہزار انیس میں کووٹ پینڈیمک جو آیا تھا اس کو بھی گردانا جاتا ہے یہ نسل آئی فون کے ساتھ ساتھ آگے بڑی ہے بڑی ہوئی ہے اس لئے اس کو آئی جنریشن بھی کہتے ہیں اس نسل کو بہت ڈائی ورس نسل کے طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے کیونکہ اسی نسل کے زمانے میں بارک و واما امریکہ کا صدر بن گیا تھا جو کہ امریکہ میں تھوڑا سا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور سمجھا جاتا تھا اور پھر اسی جنریشن کے زمانے میں نتنہیں ترمینالوجیز دوسری جو ہماری سوشل زندگی سے ریلیٹیٹ ہیں جیسے کہ الگی بی ٹی کا ٹرم ہے یہ بھی اس نسل کے دوران کی پیداوار ہے اور اس طرح کی تحریکیں شروع ہو گئی اور اسی نسل میں جو سیم سیکس میریجز ہے یعنی کہ مرد مرد سے شادی کرے گا عورت عورت سے شادی کرے گی اور اس کے قوانین بھی پاس ہو گئے ہیں امریکہ میں یہ بھی اس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں مطلب اس جنریشن کے دوران یہ والی چیزیں رونما ہوئی ہیں تو امریکہ کی تاریخ میں جنزی کو سب سے زیادہ ڈائیورس جنریشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے کیونکہ اس میں پچاس پرسنٹ نوجوان مرد اور خواتین کا تعلق اقلیتی گروپوں سے ہے اب یہ اقلیتی گروپ ہے رنگ کے حساب سے ہو نسل کے حساب سے ہو یا پروفیشنز کے حساب سے ہو یا ان کے جنڈر کے حساب سے ہو یا ان کے تھنکنگ کے حساب سے ہو جیسے عام ہماری زندگیوں میں ناقابل قبول جو آئیڈیاز آتے ہیں سامنے اس طرح کی تحریکیں ابرتی ہیں یہ اس طرح کے لوگوں کے پپولیشن پر 50% ان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ڈائیورس جنریشن بھی سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ اس جنریشن سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو کی اب یہ بھی کوشش ہے کہ جو ہمارے فارمز بڑھتے ہیں شناختی کارٹ کے دوسرے جگوں کے ووٹنگ لسٹ کے اس میں یہ کہتے ہیں کہ پہلے جنڈر یا جنس کے خانے میں مرد اور خاتون لکھا جاتا تھا اب وہاں ایڈیشنل آپشنز بھی ہونے چاہئے ہیں آپ صرف تیسری جنس نہیں بلکہ تین چار پانچ جتنے بھی ممکن ہو سکتے ہیں اس خانے میں اور بھی خانے ہونے جائے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے آپ کو اپنی آئیڈنٹیٹی کو وہاں لکھنے کے لیے آسانی پیدا ہو یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والے جو اقلیتی گروپوں کے جو لوگ ہو لوگ ہیں ان کو بھی برابر کی نمائندگی حاصل ہو اچھا ایک اور زبردست فیکٹ اس میں یہ ہے کہ اس نسل سے تعلق رکھنے والے جو نوجوان ہیں ان کا زیادہ تر تعلق شہروں سے ہے مطلب ان کی اکثریت جو ہے وہ شہروں میں بستی ہے صرف تیرہ پرسن نوجوان ایسے ہیں جن کا تعلق دہی علاقوں سے ہے یا وہ دہی علاقوں میں پل بڑھ رہے ہیں تو دو ہزار اٹھارہ کی ایک ریسرچ کے مطابق جنریشن زیٹ ایسی نسل ہے جو یا تو شادی کے خلاف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اگر شادی کرتے بھی ہے تو بہت لیٹ ایج میں جا کے شادی کرتے ہیں اور یہ ایسے نوجوان جو اٹھارہ سے اکیس سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں وہ صرف چار پرسنٹ ہے اگر آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ جو فیکٹس ہیں یہ امریکہ سے ریلیٹڈ ہے ہمارے سوسائیٹیوں سے اس کا اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے تو اس کو پہلا دیجیٹل اچھا اس کو پہلا دیجیٹل نیٹیو نسل بھی کہا جاتا ہے یا فرسٹ دیجیٹل نیٹیو جنریشن اور یہ نسل سمارٹ فون سے پہلے کی زندگی سے بالکل نابلت ہے اور اس نسل کو اس سے پہلے کی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ میچور بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس نسل کے دوران بڑھو تری کے دوران ان کے والدین یا ان سے پہلے کی جو نسل ہے وہ کافی فائننشل کرائیسز میں آ گئے تھے پھر اس میں ان کی معاشی جو حالات ہیں وہ کافی ابتر ہو گئے تھے کوویڈ پینڈیمک کی وجہ سے بھی بہت سارے چیلنجز آ گئے تھے جس میں لوگ کام نہیں کر پا رہے تھے اور اس کے لیے پھر الٹرنیٹ انکام سورسز کے چکروں میں لوگ پڑ گئے کہ ہم کیسے اپنی زندگیوں کو سسٹین کریں تو اس وجہ سے ان سارے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے جنریشن زی یا جنریشن زی کی جو نسل ہے اس کو زیادہ میچور سمجھا جاتا ہے اور زیادہ اچھا ڈیسیشن میکر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں خاص کر فائننشل ٹرامز میں یہ اپنی زندگیوں کو زیادہ بہتر طریقے سے فائننشلی پلان کرتے ہیں اور اس کو سسٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پرانے نسل سے زیادہ آپ یوں کہیں کہ مختاب نسل ہے تو یہ تھی تھوڑی سی اختصر سا تعرف جنریشن زی کا اور اسی طرح جنریشن میں ایکس یا وائی یا ملینیلز یا بومرز یا زومرز تو یہ ہو گیا تو اس پہ مزید اگر بات کرنی ہو تو آپ کمنٹس میں آکے ضرور اپنا جو ہے فیڈ بیک دیجئے ہم اس پہ بھی بات کریں گے مجھے امید ہے آپ کو یہ ٹاک پسند آیا ہوگا اور اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ اس سے اتفاق نہ کرنا چاہیں تو ضرور آپ ہمیں اپنی رائے بیج دیجئے ہم اس پہ بھی بات کریں گے اور آپ کی جو کمنٹس ہیں آپ کی جو رائے ہیں اس کی ہم قدر کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو بھی نئے کونسپس یا ٹرمز آپ کی زندگیوں میں آتے ہیں تو ان کو اپنی زندگیوں میں استعمال کرنے سے پہلے تھوڑا سا ان کی تاریخی حقیقتوں یا ان کے پیچھے جو عوامل ہیں ان کو ضرور چک کیا کریں اب اس جنریشن زیڈ کو سامنے رکھ کے اگر ہم اپنی جنریشن زیڈ کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں تو ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا یہ ساری خاصیتیں یا یہ سارے عوامل ہماری سوسائٹی میں جنریشن زیڈ کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں یا نہیں اگر نہیں ہوتی تو اس کی ریزن کیا ہے سرے دس مجھے جو جنریشن زی جو ہمارے کونٹیکس میں نظر آتی ہے وہ جنریشن زیادہ کے زمانے کی پولیسی سے جن کی وجہ سے آج آئے دن ملک کے طول عرض میں ہر جگہ معصوم لوگوں کا خون بہتا رہتا ہے ہمیں اس خون کو بہنے سے روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے آج کی جنریشن نوجوان نسل سے میری گزارش ہے کہ اس پہ آپ سوچنا شروع کریں آپ اپنی نئی جنریشن پیدا کریں تاکہ وہ لوگوں میں امن دوستی اور آشتی سے ساتھ رہنے کا سبق سکھائے لوگوں کو اور ہماری زندگیوں کو خوبصورت بنانے میں آپ کا رول ہو یہاں سے میں آپ کو خدا حافظ کہوں گا گڑ بائی